آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور ہمارا اپنا یوٹیوب چنل گر آپ کو ہماری ویڈیو چھے گے لائک شکر کر رہے ہیں تو چلتے ہیں نشہ کاؤک والے بائی ویڈیو انڈین مسلم انگری پاکستان خیر دیکھتے پر ویڈیو پٹ دیتے ہیں ناویر رانا جی جو بات کر رہے ہیں وہ صرف جنہ سمچ رکھنے والوں کے لیے بات کر رہے ہیں ہمیشہ نہیں ہے سارے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں کوئی جنہ سمچ رکھنے والا کوئی نہیں میرے سمجھ میں آتا اور ہم لوگ ایک سچے اور اماندار ہندوستانی ہے اور ہندوستانی ہمیشہ بن کے رہیں گے انشاءاللہ ان کا سپورٹ کرنا ہوتا ہم یہاں کیوں ہوتے ہیں ہم بھی پاکستان چلے جاتے ہیں ہم کو ہمارا دیت بہت ہی عزیز ہے یہیں مریں گے یہیں پیدا ہو یہیں اسی کی مٹی میں مریں گے انشاءاللہ ہم کو پاکستان سے کیا مطلب جن کو پاکستان جانا تھا وہ چلے گئے ہم کو ہندوستان سے پیار ہے میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں ہندوستان کا سپورٹ کر رہا ہوں اور ہندوستانی ہوں ہم کو لگتا پوری دنیا میں اسلام کا نام سب شہدہ کا خرام کیا ہے تو پاکستان نے کیا آتنگوات کی وجہ سے جتنی پابندیاں میرے حساب سے میں نے جو دیکھا جتنی پابندیاں پاکستان میں پاکستان کے لیے مسلمانوں کی ہیں پاکستان سے یہاں سیما آگئی ہے اس کو لوگ اپنی بہو مان لے رہے ہیں جبکہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سے ایک ساجس کرتا رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں سے اس نے جاسوس بھید دیا ہے کہاں پہ بھید بھاؤ ہے بھارت میں ایک تا ہے ایک تا رہے گی یہ پاکستان کے کائنے سے ہمارے ہاں کوئی پھوٹ اور فطرت نہیں ہوگا پاکستانی ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نفرتے بھاری ہیں ہندوستان کے لوگوں کے لیے ان کے لیے دل میں جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہم لوگ کبھی نہیں لائک کر سکتے ہیں نہ وہ ہمارے بھارت کے ہو سکتے ہیں نہ ان کا بھارت کوئی سمرتن کرتا ہے نہ ان کو کوئی پسند کرتا ہے پور وجو کا خون پسینہ ساملے یہ دیش جتنا ہندو بھائیوں کا ہے وہ دنہ ہم لوگوں کا ہے مسلمانوں کا بھارت مطا کیجئے نمسکار دوستو میں آنا منود دھیمان آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ٹوک پاکستان کے کرکیٹر ہیں ناوید رانہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے اسی ٹاپک کو لے کر آج ہم جائیں گے جنتہ کے پاس میں دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے جس سے ہماری آپ کے ملاقات جلدی جلدی ہوتی رہے اب ہم لوگ چلتے ہیں جنتہ کے پاس میں بھارت کے مسلمان ہیں جب بھارت اور پاکستان کا مہج ہوتا ہے اس میں وہ پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ انٹرویو دیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے ناویر رانہ جی جو بات کر رہے ہیں وہ صرف جنہ سوچ رکھنے والوں کے لیے بات کر رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے سارے ہندوستان میں پورے ہندوستان میں کوئی جنہ سوچ رکھنے والا کوئی نہیں میرے سمجھ میں آتا ہم لوگ ایک سچے اور اماندار ہندوستانی ہیں اور ہندوستانی ہمیشہ بن کے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہماری سوچ سے باہر ہے جب پاکستان بناتا تو صرف جنہ ہی نے بنایا تھا جنہ کی سوچ رکھنے والے اگر ہیں تو وہ ایسا سوچتے ہوں گے ویسے ہمارے قیال سے ایسے لوگ ہائیں نہیں ہیں لیکن وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ اپنی سوچ اپنے پاس رکھیں آپ کیا کہیں گے ہم کو پاکستان سے کیا مطلب جن کو پاکستان جانا تھا وہ چلے گئے ہم کو ہندوستان سے پیار ہے میں ہندوستان میں رہ رہا ہوں ہندوستان کا سپورٹ کر رہا ہوں اور ہندوستانی ہوں دیکھیں پاکستان تو پروپگنڈا کرنے میں بہت آگے ہے وہ ہمیشہ دنیا بر میں چلاتا رہتا ہے کہ جو بھارت کے مسلم ہیں آجاد نہیں ہیں نمان نہیں پر سکتے توہار نہیں منا سکتے ہیں بکرید میں قربانی نہیں دے سکتے ہیں تو کہیں یہ پروپگنڈا تو نہیں ہے ایک طریقے سے جو یہاں پہ ہم لوگ مل کر رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ کسائی سب آپس میں مل کر رہتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پھوٹ ڈالنے کے لیے کہیں اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہو کہ یہ چیز ہم بول لیں گے تو ہندو جو ہے وہ بھڑک جائے گا کہ مسلمان کسے پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں کہیں پھوٹ ڈالنے کے ساجس تو نہیں ہے وہ پھوٹ ڈالنے والا کام تو برابر کر ہی رہتے ہیں اس سے پہلے تمام آئی ایس کے آئی ایس آئی کے ایجنٹ پکڑے گئے تو آئی سی تھوڑی پکڑے گئے وہ بھیجے جاتے ہیں یہاں پر آ کر کے دوسروں کو ورگلاتے ہیں اور دوسروں کو غلط طریقہ سکھاتے ہیں غلط راہ پہ لے جاتے ہیں آتنگوات بناتے ہیں تو بنایا کس نے ہے انہوں نے یہی تو بنایا ہے اور آج جو ہندوستان کا مسلمان جھیل رہا ہے دین تو انہوں انہی لوگوں کی ہیں ہم لوگوں کو الحمدلہ سب لوگ ہندو مسلمان سب لوگ ساتھ میں ملکے رہتے ہیں کوئی دکت نہیں جو دکت پیدا ہوئی ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے ہوئی اور وہ جو آج سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر جہل نہیں ہے تو ایسا نہیں اس کے ذمہ دار وہی لوگ ہیں پورا پاکستان کا جتنا مسلمان ہی اس بات کا ذمہ دار ہے جو انہوں مسلمان کو ساتھ ہوتا ہے کیونکہ دین ساری انہی کی ہے ہم کو لگتا پوری دنیا میں اسلام کا نام سب شدہ کا خرام کیا ہے لیکن پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلام دھرم کو غلط طریقے سے لوگ ملکہ دیکھنے لگے ہیں بھائی یہ آتنگ بات پھیلاتے ہیں اس طریقے کرتے ہیں بھارت کے اندر بھی تو مسلمان رہتے ہیں آرام سے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جائے آرام سے ان کا سواگت کیا جاتا ہے تبکہ غلط بیانباجی ہی تو یہاں کے مسلمانوں کو اندھکار میں ڈیکیل رہی ہے اور لوگوں کے نظروں میں نفرت کا معاول پیدا کرتی ہے یہ انہوں سب کی باتوں کی وجہ سے ورنہ یہاں کا نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی کوئی کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہتا یہ سب انہی لوگوں کی دین کی وجہ سے یہاں آپس میں نائتفاقی پیدا ہو رہی ہے بہترین اللہ کا شکر ہے یہاں کی جنتہ جو ہے ہماری بھارتی جنتہ جو ہے وہ بہت سمجھدار ہے آپس میں ایک ہے اور رہے گی انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے بھائی جان میرا یہ کہنا ہے پاکستان سے کہ وہ اپنے ملک کا نظام دیکھیں ہمارے ملک کے بارے میں ہمارے ہندوستان میں مسلمان رہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ کتہ ہی نہ سوچیں وہ اپنے یہاں دیکھیں ان کے مسئلوں میں دھماکے ہو رہے ہیں اور مدرسوں میں دھماکے ہو رہے ہیں علما اکرام کو گھروں میں شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے یہاں کا معاول صدا رہے ہیں ہم لوگ اللہ کا شکر ہے بہترین رہ رہے ہیں کسی طرح کی کوئی دکت نہیں ہے ہم لوگوں کو اچھا جو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان دبا کچھلا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ اے پی جی عبدالکلام سر کو بھی ہم نے دیکھا مکشمنطری بھی ہمارے یہاں پر جو ہے مسلم رہے آشٹپت بھی رہے آرمی جو ائر فور چیر سے تھے وہ بھی مسلم رہے ہیں تو ہمارے یہاں تو ہر جگہ کے اوپر مسلم پرچم لہرار ہیں پوری دنیا کے اندر آپ دیکھئے تو بھارت کے مسلم جاتے ہیں بڑے بڑے عوضوں کے اوپر کام کرتے ہیں بھارت کا نام روسن کرتے ہیں پھر یہ کیوں ہمیسا کہتے رہتے ہیں کہ یہاں کے جو مسلم ہیں دبی کچھ لے رہے ہیں اور یہاں آجاد نہیں ہے اور صحیح سے رہ نہیں سکتے ہیں صحیح سے پڑھ نہیں سکتے ہیں ہندو کے برابر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح کے باتیں یہ دنیا بھر میں کیوں کرتے رہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے سجدین وائسز آپ ستن طریقے سے اپنی بات کو رکھتے نہیں رکھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں اور یہاں بہترین نیتہ کی نہیں ہے یہ سب بتاتا رہے ہیں سب ان کی باتوں کا پروپیگنڈا ہے وہ باتیں اسی طرح کرتے ہیں کہ یہاں آپس میں نائتفاق ہی پیدا ہو ایسا کہیں کچھ نہیں جبکہ وہ سب خود آپس میں اتفاق نہیں رکھتے ہیں اور یہاں کوئی کا پاکستانی آج بھی کھانا دینے آتا ہے کسی کو روزی روٹی ہم لوگ پاکستان سے کمارے ہیں کمارے ہیں اپنا کھا رہے ہیں اپنے بڑیاں سے رہ رہے ہیں اور جو اگر کسی کو مدد کرنا ہوتا ہے تو یہاں کا ہندوستان کا ہندو مسلمان سب ایک اتفاق دیتا ہے اور اس سب کا مدد کی جاتی ہے کیا کوئی پاکستان کا آدمی آتا ہے مدد تر نہیں آپ بتائیے یہاں اگر کوئی بولنے والا ہے تمام ہمارے اپنے بھی نیتہ مسلمان نیتہ بھی ہیں بڑیاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب سوچنے کی بات ہے ہمارے ہندو نیتہ ہم لوگوں کی طرف سے بولتے ہیں کتنے نیتہ ہیں یہ سب بتاتے رہے ہیں صرف ایک پروپیگنڈا ہے باقی کچھ نہیں ہے اور ان کا جو کہنا ہے وہ صرف ایک طرح کہنا ہے کہ یہاں پر آپس میں ناتفہ کی بیدا ہو ان کی باتوں سے یہاں پر آدمی لوگوں میں روش ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایسا کہہ رہے ہیں ویسا کہہ رہے ہیں تب ہی تو لوگ کہتے ہیں کہ جن کو پاکستان پیارا ہو پاکستان جائیں یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ان لوگوں کا جو اسٹیٹمنٹ بیچ بیچ میں دیے جاتے ہیں الٹے سیدھے دیے جاتے ہیں اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں لوگوں کی دماغ کے اندر یہ کیڑا کہیں نہ کہیں یہی وجہ سے تو بتا رہے ہیں جو ہندو باہیوں کا تھوڑا بہت دماغ ڈائی ورٹ ہوتا ہے تو یہ سب انہی کی انالگل باتوں کی وجہ سے جبکہ ایسا کہیں کچھ نہیں ہے کہ جو سمجھدار ہیں سمجھدار بنے رہیں گے اور ہم لوگ انشاءاللہ ہمیشہ اسی طرح سے اپنے آپس میں ایک بنے رہیں گے دیش نے اپنے محبت ہے ہندوستانی ہیں ہندوستان جندہ آباد جائے ہند جائے بھارت آپ سر کے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھارت کے جو حکومت ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے ابھی پاکستان سے ایک یہاں سیما آگئی ہے اس کو لوگ اپنی بہو مان لے رہے ہیں جبکہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سے ایک ساجس کرتا رہتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہیں سے اس نے جاسوس بھیج دیا ہے اور وہ اگر جاسوس ثابت ہوئی تو بھی جو ہے اس کو اپنی بہو بتا رہے ہیں پھر کیا کریں گے میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو کاروہی کریں اس کو واپس پاکستان بھیجے میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اس کو نکال دینا چاہیے اگر اس کو سادھی کرنی تو لیگل پروسیس ہے آپ بجا پلائی کریے آپ آکے سادھی کریے آپ رہیے لیکن اگر غلط طریقے سے کوئی آتا ہے تو بھارت کے اندر اس کی جگہ بلکل نہیں ہونی چاہیے اس سے تو یہ پتہ چلا ہے کہ ایک لیڈیز پاکستان سے دبائی دبائی سے نیپال اور نیپال کے راستے بغیر ویزے سے ہندوستان میں گھس آ رہی ہے تو ہمارے جو بارڈر فورسے وہ کیا کر رہے تھے وہ سیکورٹی کیسی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو ہمارے دسمن ملک ہیں وہ سوچیں گے کہ اب تو ہم آسانی سے ہندوستان کے اندر گھس سکتے ہیں تو اس کے اوپر سخت کاروئے ہونا چاہیے اس کو واپس بھیجنا چاہیے بلکل بلکل آپ کہنا ہے جی یہی بات جو خطیق سامنے کہی ہے بلکل صحیح بات ہے اس طرح سے اگر کوئی اس طریقے سے چلا آئے غلط طریقے سے ہندوستان میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے بڑی بات تو یہاں سیکورٹی سٹم پر اوپر سندے کا معاملہ جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے سیکورٹی ہے کہ کوئی بھی باہر دیش کا اندر گھس آئے تو اس پر دیکھنا چاہیے اس کو کہ یہ روکا جائے اور اس کے اوپر دھیان دیا جائے کچھ لگایا جائے ہم بھی یہ کہنا چاہے گے کہ انڈیا کا آدمی پاکستان والے کا سپورٹ کیسے کر سکتا ہے جس ملک میں رہتے ہیں اس کے لئے ہم جان و مال کے قربانی دی ہے ہمارے بزرگوں نے دی ہے اور اس کے آزادی کے لئے آزادی میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جان و قربان کی ہیں اگر ہم کو ایسا کہنا ہوتا ہے یا ان کا سپورٹ کرنا ہوتا ہم یہاں کیوں ہوتے ہیں ہم بھی پاکستان چلے جاتے ہیں ہم کو ہمارا دیش بہت ہی عزیز ہے یہیں مریں گے یہیں پیدا ہو یہیں اسی کی مٹی میں مریں گے انشاءاللہ اچھا سر ایک اور چیز ہے جو پاکستان پروپگنڈا کرتا رہتا ہے دنیا بھر کے اندر کہتا ہے بھارت کے مسلمان تو ہندو گلام ہیں صحیح سے مدلہ وہ نمار نہیں پڑ سکتے ہیں مسجد نہیں جا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیوہار نہیں منا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر ان کی میڈیا پھیلاتی رہتی ہے اس کے اوپر آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے جو ماسوم لوگ ہیں جو وہاں کے باتیں سن کر کہیں نہ کہیں بہکاویں ما جاتے ہیں بھارت سے نفرت کرنے لگتے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لئے یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنی پابندیاں میرے حساب سے میں نے جو دیکھا ہے جتنی پابندیاں پاکستان میں پاکستان کے لئے مسلمانوں کی ہیں اس سے کہیں زیادہ آ جا دیاں جو ہیں یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو دی جارہی ہیں اور ہم اپنی عبادت آرام سے کرتے ہیں کوئی چیز کی کسی طریقے کی پابندی نہیں ہے اور رہی بات جو کچھ پابندیاں لگی ہیں تو وہ سب کے لئے لگی ہیں کوئی دکت نہیں مسلمان کو آپ کیا کہیں گے ہمارے بھائی کہیں صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں بہت سکونس ہیں جو حالات آئے لائکڈون کی وجہ سے آئے ہیں تو سب کے اوپر آئے ہیں سب کے اوپر آئے ہیں سب کچھ بند ہوا تو وہ تو وہ تو ایک پراکرتک آبدہ ہے اگر باڑھائے گی تو اس میں سب لوگ بہیں گے بھائی برد میں ہوا ہے اس کی وجہ سے کچھ اصول ضابطیں بدلے گئے ہیں لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ دھیرے دھیرے صدار آ جائے گا کرونا بھی ختم ہو گیا لائکڈون بھی ختم ہو گیا سب کو انشاءاللہ جیسی آزادی تھی وہ جیسی آزادی پھر آ جائے گی ہمارا دش مہان ہے اور یہاں کے رہنے والے بھی مہان ہیں الحمدللہ تو بہت بہت دھانی بار سر آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ کوئی نہیں سلام کرتا ان کو کوئی پسند نہیں کرتا وہ بھارت کے لوگ پاکستان ہمارا دسمن دیش ہے ہم دسمن کو کبھی اچھے نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہمارے وہ ہو سکتے ہیں پاکستانی ہمارے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نفرتے بھری ہیں ہندوستان کے لوگوں کے لئے ان کے لئے دل میں جگہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو ہم لوگ کبھی نہیں لائک کر سکتے نہ ہمارے بھارت کے ہو سکتے ہیں نہ ان کا بھارت کوئی سمرتن کرتا ہے نہ ان کو کوئی پسند کرتا ہے ان کو پھوٹی نظر بھی ہم لوگ جگہ لانے چاہتے ہیں ان کا نام بھی نہیں ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کچھ وہ بھی ہوں گے ہم لوگ ان کو نہیں جانتے وہ کیا ہے کون ہے ان کو یہاں بھارت کا کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے میں چیلن کے ساتھ کہتا ہوں اچھا سر آپ یہ بتائیے جیسے اس طریقے کی چیزیں پاکستان پروپگنڈا بہت کرتا رہتا ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے اوپر کچھ بول لیتا ہے جسے جو ہم لوگ یہاں پر آرام سے رہتے ہیں تھوڑی سے سانتی بھنگ ہو جائے اس طریقے کا پریاس پاکستانی کرتے رہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کرتے رہتے ہیں تو کہیں وہی یہ پریاس تو نہیں کہ ہم لوگ سب بھائی چارتز رہے ہیں اور یہاں پر اس طریقے بیان دیکھ کر پھوٹ ڈالنے کوشش کے جا رہی ہو دیسے کی ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہیں تو دنیا کا ایک ماتر ایسا دیس ہے بھارت جس میں مسلمانوں کے سارے فرقے موجود ہیں پاکستان میں بھی سارے فرقے نہیں ہوں گے اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا دیا جا سکتا ملہب آرام سے ہم لوگ رہتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں سے بھارت کو نقصان پہنچانے کوشش کرتے رہتے ہیں یہ اپنے دیس کو سمحال نہیں پا رہے ہیں یہ بھارت کو بھارت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ہم لوگ یہاں جتنا خوش ہیں جتنا ایک عام ناغرک اب آپ نے جیسے پوچھا مادیم کے چینل چینل کے مادیم سے جیسے کہ جو سوطنتہ ہندو آدمی کو ملی ہوئی ہے وہی سوطنتہ مسلمان آدمی کو ملی ہوئی ہے کہ آدمی کچھ بھی کرے سوطنتر ہے لیکن دیش کے سمویدھان کے دائرے میں رہے ہیں ہم اپنے دیش کے سمویدھان کا اپنی دیش کی سرکار کا سممان کرتے ہیں اسی سے ہم اپنی آدمی کو ویرام کرتے ہیں ایک اور چیز آپ بتا دیئے تھوڑا سا کہ جو وہ لوگ ہمیسہ آروپ لگاتے رہتے ہیں کہیں یوین میں جاتے ہیں کہیں اپنی میڈیا کے اوپر دکھاتے ہیں کہ جو بھارت کا مسلمان ہے بہت دبا کو چلا ہے ہندو کا گلام ہے ہندو سامنے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتا ہے نوان نہیں پڑ سکتا ہے ملکہ قرباری نہیں دے سکتا ہے اس طریقے بہت ساری جھونٹی باتیں پاکستان کا میڈیا اپنے ہاں پر لوگوں فیلاتا ہے تو اس پر کیا گئیں گے کہ قربانی سے جیسے آپ نے کہا تو یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ قربانی بند میں ہونی چاہیے اگر یہ چیز ہم سے سرکار فالو کرا رہی تو گلت تو نہیں کرا رہی ہمارے اسلام میں وہ کہتے ہیں کہ کر ہی نہیں سکتے ہیں ایسا نہیں ہے ہمارے کیا خود ہوئی ہے قربانی ہمارے کیا قربانی ہمارے کے بنکی میں کئی مدرسے ہیں جہاں پر قربانیاں ہوتی تھیں پیس کمیٹی کی میٹنگ اس میں نام لکھے گے قربانیاں ہوتی ایسا کچھ نہیں یہ شریف برگرار ہیں لوگوں کو دیش کو لڑانا چاہتے ہیں آپس میں یہاں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کے یہ سب کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہم لوگ سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں اپنا اچھا بورا ہم لوگوں کو رہنے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان سے بہتر دیش ہم لوگوں کے لئے کوئی ہو نہیں سکتا ہے یہاں ہمارے پوروجو کا خون پسینہ سامل ہے یہ دیش جتنا ہندو بھائیوں کا ہے وہ دنہ ہم لوگوں کا ہے مسلمانوں کا بھارت ماتا کی جائے دیوالی عید ہم لوگ ساتھ مناتے ہیں ابھی ہم لوگ ہو لی ہے مناتے ہیں رنگ بھی کھیلتے ہیں گلے بھی ملتے ہیں عید بھی مناتے ہیں سارے پرب ہندو مسلمین میں ایک ساتھ کرتے ہیں یہاں کوئی بھید بھاو نہیں ہم ہندو ہیں یہ ہمارے ساتھ تکڑے ہیں مسلمان ساتھ یہاں کتنے لوگ ہندو ہیں کتنے لوگ مسلمان ہیں کیا نام ہے سوشیل کماریا سرویس کماریا سنجیت کماریا ترود کماریا آپ آکاس یادو سنکر یادو آپ سوچئے آپ کہیں جلادیت ہے آپ مسلم ہیں جلادیت ہیں اور سارے جو ہیں یہاں پر ہندو ان کا سپورٹ کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کو کوئی دکت ہوتی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو یہاں پر یہ کیسے یہ سارے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے یہ کہیں نہ کہیں سوچنے والی بات ہے جو لوگ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے بلکل صحیح بات ہے یہاں پر ہم ہندو مسلم سکسائی آپس میں بھائی بھائی بھارت کا جو سمیدھان ہے بھارت کے جو لوگ ہیں یہ یہاں پہ کومی ایک تا ایک جہتی گنگا جمنی تہجیب کے تاہر لوگ ہیں ہم لوگ ہم لوگ گنگا کا جل بھی ہمارے لیے ہے تو مسلمان کے لیے بھی ہے اگر کوئے کا پانی مسلمان پیتا ہے ہندو بھی پیتا ہے اگر نل کا پانی ہندو پیتا مسلمان بھی پیتا ہے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہمارے بھارت کے اندر اسی چکی کا چکی کا اٹا یہ پیسا ہوا کھاتے اسی چکی کا میں کھاتا اسی دکان سے یہ سمبان لیتے اسی سمبان وہی سے ہم کھاتے ہیں کہاں پہ بھید بھاؤ ہے بھارت میں ایک تا ہے ایک تا رہے گی یہ پاکستان کے کائنے سے ہمارے ہاں کوئی پھوٹ اور فطرت نہیں ہوگا نہ ان کے بلگنانے سے ہمارے ہندوستان کے مسلم اور ہندو آپ اس میں لڑنے والے نہیں ہیں وہ ان کو غلط پہمی ہے کہ ہم بھارت میں اس طریقے سے بات کریں گے تو بھارت میں لوگ لڑیں گے آپ اس میں ٹکرائیں گے یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم مسلم کی بیٹی بہن ہماری بیٹی بہن ہے ہندو کی بیٹی بہن مسلمان کی بیٹی بہن ہے یہاں ایسی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہمارے بارہ بنکی جن پر اتر پردس ہم لوگ بارہ بنکی میں کھڑے ہیں بارہ بنکی میں ہندو مسلم سکسائی سبھی لوگ ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں سبھی ساتھ کھاتے ہیں یہاں کسی پرکار کبھی بارہ بنکی نہیں پورے دیس میں سب لوگ بیٹھتے کھاتے ہیں مان لیجی جہاں لوگ رہتے ہیں تھوڑی بہت چیزیں ہوتے ہیں ہم لوگ آپس میں سمجھ لیتے ہیں بھئی جہاں دس لوگ رہیں گے تھوڑی بہت ہمارے مہدیوہ دیوہ و مہدیوہ تحجیب سے ہمارا بارہ بنکی جانا جاتا ہے یہ پورے دیس میں پھرکار بارہ بنکی دیوہ و مہدیوہ یہاں پہ کومی ایک تا جو ہاجی وارس کی مجار بنی ہے دیوہ سری میں پورے بھارت ورس نہیں بیدیسوں سے لوگ بھی یہاں اندرسن کرنے کے لیے آتے ہیں جو ہاجی وارس ہیں یہاں پہ مسلم سے بھی سنت کہہ جاتے ہیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا جو رب ہے وہی رام ہے ان کا ایک پیغام ہے تو یہاں پہ ہندو مسلمان سارے دھرم کے لوگ ہاجی وارس کے دھرتی پہ جاتے ہیں اور یہاں امن چین ہمیسا برقرار رہتا کبھی کسی پرکار ہندو مسلم کی کوئی لڑائی نہیں کوئی بات چین نہیں سب ہمیسا بھائیچارہ قائم ہے دھنیواد آپ سبھی لوگوں کا آپ لوگوں نے بہت اچھے سے بات رکھی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد کسی کے بہیکاوے میں مت آئیں آپس میں بھائیچارہ بنائے رکھیں یہ دوسرے لوگ جو بہیکار ہیں ہندو مسلم ان کے چکر میں مت پڑے جب ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے آپ کا پڑوسی آپ کے لئے کھڑا ہوگا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان وہ اس وقت نہیں دیکھے گا کہ آپ کے جاتی دھرم کیا ہے اس لیے کسی کے بہیکاوے میں مت آئیں پاکستان کے لوگوں کی دماغ کے اندرے جہر ضرور گھولا گیا ہے کہ بھارت کے مسلمان بہت زیادہ پریسانی میں ہیں اور وہ پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں اسی کا نتیجہ آپ کو ان کرکیٹر کے روپ میں دیکھنے کو ملا ہے اتنی زیادہ ایج ہو گئی ہے لیکن ان کو تمیز نہیں ہے کہ جو بھارت ہے وہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور پاکستان کو کیوں سپورٹ کریں گے پاکستان کے لوگ خود پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں دنیا بھرے میں لوگ پاکستان کو کوئی جد نہیں کرتے ہیں اس دیش کو کون سپورٹ کرنا چاہے گا پاکستان کے لوگوں کی کوشی رہتے ہیں کہ بھارت کی جو ہندو مسلم سکھ کسائی ہیں ان کو آپس میں نڑایا جائے اور اسی کو لے کر سائد یہ بیان دیا گیا ہے پروپگنڈا کیا گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ سکس میں بتا سکتے ہیں تو جی دوستو ویڈیو ہی ختم سوالی یہ بیان مسلمانوں پر ہم کیا کہتے ہیں یہ ویڈیو توڑی پرونی ہے ہمارے رہا نبیتے فاست تو وہ نے یہ بیان دیا کہ جب پاکستان سوری پاکستان ایڈیا کا مائچ ہوتا ہے تو جو ایڈیا کے مسلم ہیں وہ پاکستان سپور کرتے ہیں یہ دو ایک انسان کی اپنی ذاتی رہا ہے چگل ہی ماری ہے نا وہ اس کی ذاتی رہا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن وہ سوالی ایک سٹیٹ کی ٹیم ہے میرے بھائی وہ اپنی سٹیٹ کو ہی اپنی ٹیم جو اسٹیٹ کو اسے ہی فالو کریں گے میرے بھائی مسلم یا نون مسلم کا تو سوال ہی پردہ نہیں ہوتا اب یہ بتائیں جو سالس فریقہ میں مسلمان ہیں یا اسٹیٹریا میں ہیں یا ایڈیا مسلمان ہیں کیا وہ اپنے مقامی وہاں کے ہیں کیا وہ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرے گے یا آپ کی پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرے گا یہ مقامی کو کر رہے گا یہ کو سوال ہی نہیں بنتا ہے اچھا چلا یہ سوال تو اچھا جو مسلمانوں نے بیان دیئے ہیں پاکستان کے بارے میں رحمت اللہ کو دیکھ رہے ہیں رسلم بھائی اسپیشلی ہمارے پاکستانیوں کے لئے تو تمانچہ تھا تمانچہ یہ پاکستانی کے لئے تمانچہ تھا لیکن ہمارے پاکستانی جو اکثر سننے میں آتا ہے وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہاں ان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اگر ظلم ہوتا تو یہاں پہ بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے پاکستان جانا چاہیں گے مولانا صاحب جو جن کی داری ماشاء اللہ بڑی تھی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں ہم یہی دفع ہوں گے اور ہندوستان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ ہندوستان میں رہیں گے یہ ان لوگوں کے لئے جو ابھی بھی بولتے ہیں میرے خیال میں کہ وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ تو بہت ظلم ہوتا ہے اس کو نبازیں نہیں پڑھنے کی جاتی ان کے مساجد شہید کر دی جاتی ہیں ایسے روٹ پڑھان سی باتیں کرتے ہیں بھائی ان میں ایک ویڈے کیا تھی بھائی رام اندر پہ وہ ایک امام مسجد مولی تھا وہ ترہا زونا کر رہا تھا شکوہ گلہ کر رہا تھا سرکازہ وہ وہ بلے ذہن ہے تو مجھے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ ہے یہ ہی وہ بندہ تھا جس میں کیس کی ہوتا ہے یہ امام مسجد ہے وہ کہاں اس نے نراض ہونا ہی تھا اس کے تلوٹی روالی بند ہو میں بات یہ کروں گا کہ سوفیس کسی ملک میں بھی کوئی سوفیس نسان ٹھیک نہیں ہے بلکل سمجھ میں آئی اگر یہاں پر کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کسی کسی علاقے میں کسی جگہ پر کوئی لگ بھی مارڈی موٹنی نوک جو گھوئی ہو یا ایسا ایسا مسئلہ پیش آیا ہو اور یہ ہوتا رہتا ہے آپ دنیا کے کسی ملک میں وہ لینے اقلیت ہی آپس میں تقرار میں رہتی ہیں کچھ نہ کچھ مسائل بنے رہتے ہیں لیکن یہ کہہ لیا کہ اوورال آپ کا جیسے کہ یہ ہمارا پاکستان ملک ہے یہاں سے کوئی یہ کہے گا کہ میں اپنے یہ مٹی چھوڑ کر یہ مٹی چھوڑ کر میں مسلم ہوں تو کوئی اور مسلم ملک ہے تو میں اس میں جا کسی طریق کروں گا تو یہ بہی میرے بات ہو جائے بہت عجیب لگتا ہے عجیب واقعی لگتی ہے اچھا دیکھیں کہ وہ مسلم تھا وہ کہہ رہا تھا یہ نہیں مسلم تھے یہ جو سفیر کپڑے جنہوں نے پہنے ہوئے تھے سر پر جگر بھی پہنے ہوئے تھے سفیر کلر کی سب نہیں کہہ تو میں پاکستان ہوں تھے اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ازادتی مسلمانوں کو پاکستان میں نہیں یہ اتنی کہ انڈیا میں ہے عبادت کرنے کے لیے رہنے کے لیے ہر لحاظ سے انڈیاں مسلم جو ہیں جو متفق نہیں ہوگا کیوں میں بتاتا ہوں نا یار وہ ان کے بات کرنے کا مقصد کچھ ہوتا آپ نہیں اور چلے گئے ہیں لے کر اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں حکومتی لیول پر حراسمنٹ اور فوج کا ڈر بغیرہ نہیں ہے یہ بات ان کا کہنے کا مقصد تھا ایک پھر انہوں نے وہ سمجھ کیا پھر سمجھ چولنے والا تھا وہ کہہ تھا انڈیا کے لیوں کے لیے اقتہ بہت ہے آپ پہ لگتا ہے ہمارے اندران اقتہ اقتی سے کرتا ہے اگر یار یہاں پر اقتہ ہوتی نہ میرے بھئی تو پوری اسٹیٹ ایک جسے کے درد پر محسوس کرتی جہاں پر کمی ہے جہاں بلشتان کے ساتھ سکر ہو رہا ہے وہی بات کر رہا ہے ان کے ساتھ یعنی کے اگر ہمیں ایک اسٹیٹ ہوتے ایک جسم ہوتے ایک جسم کی مند ہوتے تو ہمیں بلشتان کے لوگوں کا دردنا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے یہ باتیں کرنے میں ہوتی ہیں بھئی رکسار دیکھیں آپ وہ بات کریں ہو سکتا ہے وہ جس محلے میں جس شہر میں رہتے ہیں وہ لوگ ایک ساتھ کہتے ہو ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر پر کھا لگتا ہے پاکستان کے جو لوگ مسلم ہیں اور انڈیا مسلم ہیں فرق میر کیا میر فرق بتا کیا بھئی ہے فرق میں بتا دیتا میں بتا دیتا جو ایڈیا مسلمان ہیں وہ محبے وطن ہیں ان میں اکتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو ملک ہے یہاں پہ ایک تو اکتا نہیں ہے دوسرا یہ محبے وطن نہیں ہے جب ایک طبقے کے ساتھ حالانکہ ہوتے مسلمان ہیں جب ایک طبقے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں تو دوسرا طبقہ وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے یہ سورتے ہیں ہمارے ملک کی لیکن وہاں بلکل اس کے اُلٹ ہے بھئی بہت بتا بھی رہا ہے وہ خود بہت بہت کے کہہ رہی ہے انڈین مسلمان کے انٹرویو کیا ہے انوش دیمان نے تو وہ انہیں بہت بڑی زور زور ناٹے دار تھپڑ مارے ہیں بھئی ان لوگوں کو دوسرا جیتی جانتی مثال بھئی بلوچستان کے مسلمانوں کو دے بلے آج آیا ہوئے اسلام آباد میں آئے ہوئے کتنی دور سے سفر کر کے لیکن یہاں کے جو مسلمان ہیں اس پنجاب کے وہ ان کے ہاتھ میں بول ہی نہیں گئے بلکہ اُلٹا ہوں کو جاتے جھوٹا اَفْضلیر کا ہم نہیں بھئی اسلام بھئی آپ یہ میڈیا بھی آتا پہ تک کہہ سکتے ہیں کہ آنکرز وغیرہ یہ سوال وغیرہ نہیں تو ہم اگر میری بات سنو ہے جہاں تک آپ کہیں گے عام مسلمانوں کی تقریبا سارے پنجاب میں جو لوگ آنکر کے ساتھ ہیں یہ ایک علاوہ بات ہے کہ یہ دھتے ہوئے باہر نہیں آتے یہاں کا کھل کر سپورٹ بھی کرتے ہیں میرے بھائی فرق اتنا ہے میرے بھائی چلے دی کھار ملتے لئے ویڈیو میں یہ اس لئے کچھ میں ملتے ہیں ملتے لئے ویڈیو میں ناڑھا سکتا ملتے جا سکتا اللہ